ناشتہ چھوڑ دینا ممکنہ طور پر وزن میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے کئی وجوہات ہیں ایک دھیمی میٹابولزم ناشتے سے بعد رات کے روزے کے بعد اب کا میٹابولزم روا ہوتا ہے جب آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو اب کا جسم طویل عرصے تک روزے کی حالت میں داخل ہو سکتا ہے جو کہ ایک دھیمے میٹابولزم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے دھیمے میٹابولزم کا مطلب ہے کہ دن بھر میں کم کلوریاں جلا کرتا ہے جس سے وزن میں اضافہ آسان ہوتا ہے دو دن کے بعد زیادہ کھانا ناشتہ چھوڑ دینے سے آپ کو دن کے دوران انتہائی بھوک لگ سکتی ہے یہ بارے وہاں کھانوں میں زیادہ کھانیاں غیر سکی زیادہ کلوری والے کھانوں کی تصرف کرنے کا سبب بن سکتی ہے جو وزن میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں تین بھوک کے ہارمونوں میں ادم توازم ناشتہ کھانا خوراب کے ہارمونوں جیسے ہولنگ اور لیپٹن کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ ہارمون بھوک اور سیریٹی کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ناشتہ چھوڑ دینا ان ہارمونوں کے توازم کو خراب کر سکتا ہے جس سے بڑی ہوئی بھوک اور کریوں کا انتہائی حسین حالات کا نتیجہ ہو سکتا ہے جس سے زیادہ کھانا اور زیادہ کھانے کے اشتہار کا امکان بہتا ہے چار غیر صحیح کھانے کی ترجیحات جب لوگ ناشتہ چھوڑتے ہیں تو وہ دن کے دوران غیر صحیح کھانے کی ترجیح دینے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں صبح کے وقت کی برہ راست ضروری اناثر اور توانائی فراہم کرنے کے بغیر اب شوگریہ زیادہ موٹی چیزوں کی بجائے کرسٹیہ زیادہ میٹ کے نشستے منتخب کرنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں جو وزن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں پانچ کمزور جسمانی سرگرمی اگر آپ ناشتہ چھوڑنے کی وجہ سے خستہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ممکن ہے کہ جسمانی سرگرمی آورزش میں شرکت کرنے کی میں کم محرک ہوں کم جسمانی سرگرمی وزن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے اور کل کی صحت پر برا اثر دال سکتی ہے چھے خون کی شوگر کی تناوی ناشتہ کھانا خون کی شوگر کو مستقل بنانے میں مدد فرا ہم کرتا ہے جب آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی خون کی شوگر کم ہو سکتی ہے جس سے بڑی ہوئی بھوک اور شوگری غزائیں کرنے کی خواہشوں کا امکان بڑھتا ہے جو وقت کے ساتھ وزن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں ساتھ زیادہ چربی کی زخیرہ طویل عرصے تکروزے کرنا جیسے کہ ناشتہ چھوڑ دینا جسم کو توانائی نحفوظ کرنے اور زیادہ چربی زخیرہ کرنے کا اشارہ دینے کیلئے ہو سکتا ہے جو وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے یہ اہم ہے کہ جبکہ کچھ افراد کے لئے ناشتہ چھوڑ دینا وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے یہ ایک حل کسی کے لئے مناسب نہیں ہوتا